ہیلو ڈیفنس فیئرز ویلکم ٹو اٹلا ڈیفنس فرنڈز آج ہم یہاں پر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے قطر کی نیوی کی طرف سے اٹلی سے حاصل کردہ سب میرین پروجیکٹ میں ہائر کیے گئے ایکس انڈین نیول آفیشلز کو اسرائیل کیلئے جاسوسی کے لیے پکڑے جانے کی خبر پر فرنڈز لاسٹ یئر دوہزار بائس میں انڈین نیوی کے آٹھ ایکس نیول آفیشلز کو اسرائیل کے لیے اسپائے کرنے کے لیے پکڑا گیا تھا جن کو حال ہی میں قطر کی ایک کورٹ کی طرف سے ڈیتھ سنٹنس دیا گیا ہے تو فرنڈز ان انڈین ایکس نیول پرسنلز کو قطر میں ہی موجود ایک الڈھارہ کنسلٹنسی فرم کی طرف سے سب میرین پروجیکٹ میں کام کرنے کے لیے ہائر کیا گیا تھا فرنڈز اس الڈھارہ گلوبل ٹیکنولوجیز کنسلٹنسی فرم کو قطری گورمنٹ کی طرف سے یہ کام دیا گیا تھا کہ قطر کی تمام آرنڈ فورسز کی اور سیکیورٹی ایجنسیز کو ان کی طرف سے ٹریننگ اور سیکیورٹی فرام کی جائے مزید فرنڈز یہاں پر سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان انڈین نیول پرسنلز کی طرف سے اسرائیل کو ٹراسفر کی گئی تمام الیکٹرونک ڈیٹا کے شواہد بھی سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے ان کے خلاف اکٹھے کیے جا چکے ہیں مزید یہاں پر انہی سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے قطر کی کوٹ میں انہی الیکٹرونک ڈیٹا کے شواہد کو انہی نیول ایجنسیز کے خلاف پیش کرتے ہوئے ان کو ڈیتھ سینٹنس کی سزا سنائی گئی ہے کیونکہ فرنڈز یہ پوری اسپائنگ کیمپین اسرائیل کے لیے انڈیا کی طرف سے قطر کے خلاف لانچ کی گئی تھی اسی وجہ سے فرنڈز انڈین گورنمنٹ اور خصوصی طور پر انڈیا کے ایکسٹرنل افیرز کے منسٹر جے شنکر کی طرف سے ابھی تک چپی سادھی ہوئی ہے اور فرنڈز جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ انڈیا کی راہ اور اسرائیلی موساد ایک دوسرے کی اسپائنگ میشنز میں پاسٹ میں بھی کئی بار ہیلپ کرتی رہی ہیں فرنڈز حالی میں انڈیا میں موجود سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی طرف سے انڈین گورنمنٹ پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ایکس نیول پرسنلز کی رہائی کے لیے قطر گورنمنٹ کے ساتھ باتچیت شروع کرے فرنڈز یہاں پر انڈیا کی طرف سے اس پورے معاملے کو لے کر لیک لسٹرنس اسی لیے دکھائی جاری ہے کیونکہ قطر ایک ریجنل اکنومکل پاور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کنگڈم بھی ہے اور انڈیا کی طرف سے قطر کے خلاف اگر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو یہ انڈیا کے خلاف بیک فائر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ فرنڈز قطر میں موجود فورن ورکرز کی سب سے زیادہ تعداد کو دیکھا جائے تو اس تعداد میں ٹونٹی سکس پرسنٹ ورکرز صرف انڈیا سے ہی لیے جاتے ہیں اسی ہی وجہ سے انڈیا گورنمنٹ یہاں پر ہیزیٹیشن کا شکار ہے کہ اگر کوئی ایکشن قطر کے خلاف لیا جاتا ہے تو قطر کی طرف سے بھی انڈیا کے کئی ایکسپیٹس کو نکالے جانے کا خدشہ موجود ہے یہاں پر فرنڈز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا کو بنیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی کہ ٹریڈر بنیہ اپنے بچوں کا سر تو کٹوا سکتا ہے لیکن اپنے پیسے میں نقصان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا اور فرنڈز آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ انڈیا نیوی کے پکڑے جانے والے ایکس نیول پرسنلز میں سے دو انڈیا نیوی کے ایکس کمانڈرز جبکہ پانچ کیپٹنز اور ایکس سیلر رنگ کے اوفیشلز پکڑے گئے ہیں فرنڈز یہاں پر ہمارے لئے سبق لینے کی ضرورتی ہے کہ صرف ملٹری پاور ہونا اہمیت نہیں رکھتا بلکہ آج کل کے گلوبل انوائرمنٹ میں آپ کو ملٹری پاور ہونے کے ساتھ ساتھ ایکنومیکل پاور ہونے کی بھی ضرورت پڑتی ہے فرنڈز یہاں پر اسی ہی ایکسیمبل کو دیکھا جائے تو قطر جیسا چھوٹا ملک بھی انڈیا جیسے بڑے ملک کو گھٹنے ٹکنے پر مجبور کر سکتا ہے تو فرنڈز اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پرینڈ کریں گے ہوفیلی آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا نہ بولیے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ